السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت و سامین ناظرین اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے بہترین نمونہ بنا کر بیجا ہے اور تمام مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اکا علیہ السلام کی اتباع کریں آپ کی فرما برداری کریں آپ کی فرما برداری میں ہی سب کی بلائی اور کامیابی ہے اکا علیہ السلام نے اپنی امت کو ہر طرح کے معاملات سے اگاہ کر دیا ہر طرح کی ایک دوسرے کے حقوق سے اگاہ کر دیا اکا علیہ السلام نے ہر اس عمل کی وضاحت کر دی جس کے کرنے سے امت کا بلا ہو سکتا تھا امت کا فائدہ ہو سکتا تھا اور ہر اس عمل سے بھی اکا علیہ السلام نے خبردار کر دیا جس کے کرنے سے امت کے لئے نقصان ہو سکتا تھا تو اکا علیہ السلام نے ہمسائے کے متعلق رہنے کے حوالے سے یا ہمسائے کے متعلق تعلقات کے حوالے سے دو باتیں بڑی پیاری آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ فَقَدْ اَحْسَنْتَ فَقَدْ اَحْسَنْتَ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمسایہ جب تمہاری کوئی تعریف کرے یعنی تم جب سنو کہ میرے ہمسایے نے میرے بارے میں کسی دوسری آدمی سے اچھائی بیان کی ہے تو فَقَدْ اَحْسَنْتَ تو یہ گمان کر لو کہ تم اچھے ہو یعنی اچھے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کا ہمسایہ آپ کی تعریف کرے آپ کی خوبیاں بیان کرے آپ کی کوالٹیز کو اجادر کرے اگر آپ کا ہمسایہ اس طرح سے ہے تو سمجھ لو آپ اچھے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَعْتَ فَقَدْ أَسَعْتَ اور اگر وہ تمہاری بدخوئی بیان کرے تمہاری بدتریفی بیان کرے تمہارے خلاف بات کرے تمہارے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے آپ کا ہمسایہ تو سمجھ لو اخلاقی طور پر تم زیرو ہو تم اخلاقی طور پر کچھ نہیں ہو تم برے ہو یعنی اگر ہمسایہ تمہاری تعریف کرتا ہے تو تمہارے اچھے ہونے کے لئے یہی کافی ہے اور اگر ہمسایہ تمہارا تمہارے خلاف بات کرتا ہے تو تمہارے برے ہونے کے لئے یہی کافی ہے آقا علیہ السلام نے ایک بات تو یہ بیان کی اور دوسری بات ایک یہ بھی بیان کی ایک صحابی آقا علیہ السلام کے پاس آئے ابو دعوت کے اندر حدیث موجود ہے آقا علیہ السلام کے پاس آ کر فرمانے لگا یا رسول اللہ میرا ہمسایہ بہت برا ہے مجھے بہت تنگ کرتا ہے میں اس پر صبر نہیں کر سکتا اتنا تنگ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا گویا کہ اس نے پھر آ کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار دفعہ جب ایسے ہوا آپ آقا علیہ السلام اس کی بات کو اگنور کرتے رہے یعنی اس کے سوال پہ جواب نہ دینا چاہ رہے تھے آخر جب اس نے مجبور کیا کہ آ کر اپنے ہمسایہ کی شکایت لگائی کہ مجھے تنگ کرتا ہے میں اس سے بہت تنگ ہوں میں اس کے پاس نہیں رہنا چاہ رہا میرا جینہ حرام کر دیا ہے تو آقا علیہ السلام نے اتنا پیارا اس کو احتجاج بتایا اتنا پیارا گھر بتایا کہ آپ جاؤ جا کر یہ عمل کرو تمہارا ہمسایہ ٹھیک ہو جائے گا رسول اللہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے گھر کا سارا سمان اٹھا کر باہر گلی میں بیٹھ جاؤ اس نے ایسے ہی کیا گھر سے سارا سمان اٹھایا گلی میں رکھ دیا اور خود وہاں پر بیٹھ گیا ہر آنے جانے والا پوچھتا ہے بھئی تمہیں کیا ہوا سمان کیوں باہر پڑھا ہوا ہے کیا تکلیف ہے کیا پریشانی ہے ہر آنے جانے والے آنے جانے والے کو وہ بتاتا ہے کہ میرا ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے یہ میرے ساتھ شرارتیں کرتا ہے مجھے یہ تنگ کر رہا ہے اس نے میرا جینہ حرام کر دیا ہے اس لیے میں گھر سے باہر آ کر گلی میں بیٹھا ہوا ہوں اور جس جس کو وہ بات سناتا وہ آدمی ہمسایہ کے اوپر لانت بیج کر آگے چلا جا یعنی ہر ایک کو سنایا جا رہا ہے گزرنے والے کو بات سنا رہا ہے اور وہ ہمسایہ کے اوپر لانت بیج رہا ہے یہاں تک کہ ہمسایہ مجبور ہوا اس نے آ کر اس کے منت سماجت کی کہ بھائی مجھے معاف کرو سمان اٹھاؤ گھر کے اندر آ جاؤ اس لیے ہمسایہ ہمسایہ سب سے بہترین چیز ہمسایہ ایک اچھا ہونا چاہیے لیکن اگر ہمسایہ تنگ کرتا ہو کسی کے خلاف چلتا ہو اچھا رویہ نہ رکھتا ہو تو آقا علیہ السلام نے اس کے خلاف لڑنے کی بجائے اس کے خلاف کوئی بات اٹھانے کی بجائے کوئی قدم اٹھانے کی بجائے آقا علیہ السلام نے ایک طریقہ سکھایا کہ سب سے پہلے تو یہ اگدم اس پہ سبر کرو اور دوسرا یہ احتجاج کرو گے لوگ اس کو برا بلا کہیں گے تو وہ اللہ کی مربانی سے وہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نائد فرمائے